بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زی صاحب روس کے ایک چھوٹے سے گاؤں یعنی ڈینسکی میں پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنا بچپن اپنے دادا اور بڑے بھائی کے ساتھ یورل ماؤنٹینز کی برف میں گزار تھا انہوں نے اسی جنگل نمہ برفیلی پاڑیوں پر نشانہ بازی سکھی تھی اس کے دادا اسے روزانہ اپنے ساتھ بھیڑیوں اور حرن کے شکار پر لے جاتے تھے زی صاحب نے اپنا پہلا شکار بارہ سال کی عمر میں کیا تھا اور یہ ایک بھیڑیا تھا یہ شکار زی صاحب نے اپنی ذاتی سنگل شوٹ رائفل پیٹرن سے کیا تھا جو بمشکلی اس کی پیٹ پر ٹکتی تھی زی صاحب نے ابتدائی تعلیم جونئر ہائی سکول سے حاصل کی اور انیس سو سنتالیس میں زی صاحب کو رشیان نیوی میں کلرک کی جاب مل گئی اور اس کی سروس کے دوران ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اس ورلڈ وار میں جرمنی نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر سوویت یونین پر حملہ کر دیا جیسے آپریشن باربوسا کے نام سے جانا جاتا ہے پورا ملک حالت جنگ میں تھا اور زی صاحب کا دل بے قرار تھا اسے چین آتا تھا اور نہ ہی نین کیونکہ وہ ملک کے یہ لڑنا چاہتا تھا اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو فرنٹ لائن پر لڑنے کے لیے ولنٹیر پیش کر دیا آرمی نے زی صاحب کو 284 رائفل ڈیویزن میں ٹرانسفر کر دیا جو کہ سٹالین گرارڈ کے مقام پر دشمن سے لڑ رہی تھی کیونکہ زی صاحب کلارک برتی ہوا تھا تو اسے رائفل مین کو ایمونیشن فراہم کرنے پر لگایا گیا زی صاحب کو کئی دن تک رائفل کو ہاتھ تک لگانے کا موقع نہیں ملا تھا پھر ایک دن دشمن کے ایک حملے میں اس کے ساتھ کے سارے سپاہی مارے گئے خدرتی طور پر صرف زی صاحب زندہ بچا تھا زی صاحب نے اپنے ساتھی کی رائفل اٹھائی اور اکیلا ہی دشمن کے تھکانے کے قریب لاشوں میں چھپ کر بیٹھ گیا زی صاحب کے سامنے ایک بیلڈنگ میں دشمن کے چھیں فوجی موجود تھے یہ فوجیوں کا ایک چھوٹا سا تھکانہ تھا زی صاحب نے ایک ایک کر کے چھیں کے چھیں فوجی مار دئیے اس کا نشانہ ایک دم ایکوڈیٹ تھا اور اتنی دور سے بھی ان فوجیوں کے سر پر گولی لگی تھی زی صاحب نے ایک پروفیشنل سنائپر کی طرح اور زبدست ٹیکٹ سے فوجی مار رہتے جب کسی دماکے کی آواز سنائی دیتی تھی تو تب یہ فائر کرتا تھا تاکہ دوسرے فوجیوں کو گولی چلنے کی آواز نہ سنائی دے اور وہ الٹ نہ ہو جائیں لیکن ساتھ ہی کہیں چھپا ایک رشنین پریس رپورٹر اس ساری کاروائی دیکھ رہا تھا جس نے جاتے ہی زی صاحب کو سنائپر کے روپ میں مشہور کر دیا جب آرمی کے آفیزت تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے زی صاحب کو سپیشل سنائپر گن دے دی اور اسے ہائی پروفائل ٹارگٹ دے دیے جن میں زیادہ تر بڑے فوجی افسران شامل تھے زی صاحب گنٹوں اپنے شکار کے لیے چھپ کر بیٹھ چاہتا تھا اور شکار نظر آنے پر شکار کرتا پھر اپنی جگہ تبدیل کر کے دوسرا شکار کرتا اور پھر اسی طرح اپنی جگہ تبدیل کر کے تیسرا شکار کرتا ایک اچھا سنائپر وہ ہوتا ہے جو دشمن کو نظر نہ آئے اور جس کا نشانہ ایکوریٹ ہو اور زی صاحب میں یہ دونوں خوبیاں تھی اپنے کارناموں کی وجہ سے زی صاحب بہت جلد دشمن کی صفوں میں بھی مشہور ہو گیا تھا دشمن نے زی صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے سنائپر بھیجنے کا فیصلہ کیا لیکن دشمن کا بیجا ہوا سنائپر زی صاحب کے سامنے مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا اور بہت جلد ہی زی صاحب کا شکار بن گیا اس دشمن نے باری باری تقریباً یارہ سنائپر میدان میں اتارے لیکن سب کے سب زی صاحب کا مقابلہ نہ کر سکے اور بہت جلد ہی اس کا شکار ہوتے گئے ہر شکار کے بعد زی صاحب کا حصلہ اور بڑھ جاتا اور اس میں اور طاقت آ جاتی یارہ سنائپر مارے جانے کے بعد جرمنی نے سنائپر سکول کے ڈائریکٹر میجر ایرون کونک کو یہ کام سوپا جو کہ ایک انتہائی خطرناک سنائپر تھا اور زی صاحب سے کئی گناہ زیادہ تجربہ کار بھی تھا ایرون نے میدان جنگ میں دو دفعہ زی صاحب کو دبوچ لیا تھا لیکن دونوں ہوئی دفعہ زی صاحب کمال مہارت اور اقلمندی سے بچ نکلا زی صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ اب دشمن زیادہ خطرناک اور چالاک ہے اب سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر لگی تھی کہ کون کس کو پہلے مارتا ہے یا یوں سمجھ لیئے کہ بیٹل آف سٹیلن گریٹ کی ہار اور جیت کا دارمدار ان دونوں سنائپر پریتا آخر کار ایک میدان میں دونوں آمنے سامنے آگئے لیکن دونوں کو کنفرم نہیں تھا کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے جو اپنا سر پہلے باہر نکالتا وہ مارا جاتا تین دن اور تین راتیں یہ دونوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے لیکن آخر کار بڑے صبر آزما وقت کے بعد زی صاحب نے ایرون کونک کو اپنا شکار بنا ہی لیا اس نے ایک ہی فائر سے دشمن کی کھوپڑی اڑا دی یہ شکار زی صاحب کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا پہلی دفعہ بارہ سال کی عمر میں بیڑیے کا شکار کیا تھا لیکن اس شکار میں بڑا فرق تھا بارہ سال کی عمر میں زی صاحب نے بیڑیے کا شکار کرنے کے لیے اپنے دادا کے گھوڑے کو چارہ بنا کر جنگل میں بان دیا تھا لیکن اس دفعہ بیڑیے نے زی صاحب کا شکار کرنے کے لیے ایک معصوم بچے کو سرعام سولی پر چڑھا دیا تھا یہ بچہ زی صاحب کو اپنا ہیرو مانتا تھا اور زی صاحب اسی بچے کے گھر میں اکثر اوقات سٹے کرتا تھا جب ایرون کونک کو لگا کہ وہ ایسے زی صاحب کو مات نہیں دے سکتا تو اس نے اس بچے کو مار کر لاش سرعام لٹکا دی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا تانکہ زی صاحب کے آنے پر اس کا شکار کر سکے لیکن زی صاحب جب اس جگہ کے قریب پہنچا تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ صرف ایک چارہ ہے زی صاحب نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور چھپ کر بیٹھ گیا تین دن تک لاش لٹکتی رہی اور یہ تین دن زی صاحب کے لیے قیامت سے کم نہ تھے جب ایرون کو یقین ہو گیا کہ در کوئی بھی نہیں ہے تو جیسے یہ اس نے باہر جانے کے لیے ٹھکانے سے باہر قدم بڑھایا تو سنائپر کی گولی اس کی خوپڑی کو چیٹی ہوئی نکل گئی زی صاحب نے اس جنگ میں دو سو پچیس شکار کیے تھے جن میں بارہ سنائپر اور سو کے قریب فوجی افسران شامل تھے زی صاحب نے بیٹل آف سٹیلن گریٹ کے علاوہ بیٹل آف سیلو ہائٹس بھی لڑی جنگ ختم ہونے کے بعد زی صاحب کو ہیرو آف سوویئی یونین کے ایوارڈ سے نوادہ گیا جنگ کے بعد زی صاحب یوکرائن میں سیٹل ہو گیا اور پندرہ دسمبر انیس سو اکانوے کو چھتر سال کی عمر میں وفات پا گیا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ